نادار اور بے سہارا بچوں کی کفالت کے لیے کام کرنے والے نگہبان سینٹر ڈسکا میں انسانی حقوق کے عالمی دن پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا آغاز طلافت کلام پاک سے ہوا جس کی سعادت سید خالد محمود جبکہ ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت قومی اسمبلی کے افیشل نادخان امان ارشد گوری نے اصل کی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے سوسل ویل فیر افیسر ادنان احمد راٹھور نے کہا کہ انسانی حقوق کا سب سے بہترین درس اسلام نے دیا اسلام میں طبقاتی فریق کی نفی کی گئی ہے اسلام امیر اور غریب کے حقوق ایک جیسے ہیں سماجی شخصیت احمد فروغ ساہی حاجی عبدالخالق شہزاد میہ آخطر علی میہ دوگیر انور وادی کر نے کہا کہ انسانی حقوق کے سب سے زیادہ پامالی فلسطین میں اسرائیلی اور کشمیر میں بارتی فوج کر رہی ہے مسلم حکمران مسلحتوں کو چھوڑ کر فلسطین اور کشمیر کی زادی کے لیے متحد ہو جائیں اقوام متحدہ فلسطین اور کشمیر میں مظالم رکے اور مسئلہ کے حال کو یقینی بنائے اس موقع پر نگے بان سینٹر میں زیرے کفالت مسیحی خاتون کو مسیحی رہنماؤں نے کرسمس کی مبارک باد کے طور پر سلیب کا توفہ دیا تقریب میں صدر ڈسکا یونین آف جنرلیسٹ امین رضا مغل ڈاکٹر محمود الحق غلام مستوی آسی ایم بی شاہد ڈاکٹر مزر بلوج تنویر احمد مغل زہد جہانگیر سینئر صحافیوں نوید اقبال خان اور امتیاز احمد مہر سمیت سیاسی سماجی شخصیات خواتین اور شہریوں نے شرکت کی آخر میں ملکی سلامتی و استحقام کے لیے دعا کی گئی ریپورٹ وائی صاحب ڈسکا